پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آج اس کا دوسرا ٹرکڑا کہ والجلیس السالح کے نیک حملشین نیک حملشین ساتھی جو ہے خیرم من الوحدہ یہ بہتر ہے خلوہ سے خلوہ سے تو گوئے کہ پچھلے جو ہے سنڈے ہم نے جو حدیث پیش کی تھی اس میں ہم یہ کہا تھا کہ خلوت بہتر ہے برے حملشین سے اور آج کے حدیث کا حصہ ہے کہ والجلیس سارے کے نیک حملشین بہتر ہے خلوت اور تنہائی سے تو گوئے کہ اس میں صحبت جو ہے نیک صحبت کی جو اہمیت بتلائی گئی ہے کہ نیک صحبت اختیار کرو کیونکہ نیک صحبت جو ہے یہ انسان کو جو بنا دیتی ہے تب ایمام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبتِ صالح تُرہ صالح قنيت صحبتِ طالح تُرہ طالح ق intentions نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اس لئے اس حدیث میں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشاد ہے کہ ولجلیس و صالح یعنی نیک ساتھی جو ہے نیک حملشین جو ہے نیک رفیق جو ہے وہ بہتر ہے تنہائی سے لہذا تنہائی جو ہے چھوڑ کے آپ کسی نیک کی صحبت میں بیٹھیں اس کے رفاقت میں بیٹھیں جب صحبت میں بیٹھیں گے تو اس سے آپ کو نفع حاصل ہوگا یہاں تک ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک صحبت اور رفاقت کی مثال اتر فروش کی دکان سے دی کہ اتر فروش کی دکان کی مثال جو ایسے ہے جیسے نیک اور اچھی صحبت ہے کہ اتر فروش کی دکان پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں اگر آپ اتر نہ بھی خریدیں خوشبو نہ بھی لیں لیکن اس کی خوشبو سے آپ بھی موطر ہوتے رہتے ہیں تو گئے کہ خریدی نہیں لیکن پھر بھی آپ جو اس کی خوشبو سے موطر ہوتے ہیں اور بری صحبت کی مثال جو ہے لوہار کی بٹی سے دی کہ لوہار کی بٹی میں اگر آپ چلے گئے تو بھلے چنگاری آپ کے کپڑوں کو نہ جلائے پھر بھی وہاں کی تپیش اور گرمی اور جو دھوان جو ہے وہ تو لگے گا لگے گا بلکل اسی طریقے سے برے کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے اس سے بھلے آپ کوئی چیز اخذ نہ کریں کوئی اس سے جو ہے وہ جو ہے کہ وہ اس کے برے کسی عمل پر عام عمل نہ کریں لیکن دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ بری صحبت کی اثرات پڑ جاتے ہیں اسی طریقے سے فرمایا کہ نیک صحبت جو ہے وہ اتر فروش کی دکان ہے کہ اس میں آپ اگر چلے گئے اتر اور خوشبو آپ نہ بھی خریدیں لیکن آپ جو ہے وہ بہرحال خوشبودار محول سے محضور ضرور ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب نیک کی صحبت میں آپ بیٹھے ہیں تو اس سے آپ کو نفع ضرور پہنچتا ہے اس لئے فرمایا کہ نیک صحبت اختیار کرو بلکہ جو ہے امام رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے عنوان سے بھی نیک صحبت کو اس انداز سے ذکر فرمایا کہ فرمایا کہ نیک یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء کہ اولیاء اللہ کی نیک لوگوں کی جب وہ یہ ایک ساتھ ایک گھڑی کی جو ہے صحبت جو ہے بہتر اس سالہ تاتھ بے ریا وہ ایک سو سال کی ایسی تاتھ جو بغیر ریا کے ہو اس سے بہتر ہے یعنی مخلص عبادت ہے سو سال کی اس سے بہتر یہ آپ کسی نیک صالح ولی کی صحبت میں چند میں بیٹھ جائیں مفتی آدم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے شیر کو پڑا تو مجھے لگا کہ اس میں امام رومی رحمت اللہ علیہ مبالغہ کر دیا صحبت با اولیاء کی زیادہ ہی تعریف کر دیا اب ایسی بھی کیا بات ہے کہ ایک سو سال کی عبادت ہے اور مخلص عبادت ہے کوئی ریا نہیں ہے اس سے بہتر یہ کہ کسی ولی کسی نیک کی چند لہمی کی صحبت یہ کیا مطلب ہے تو کہا کہ میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد تھے اب بات ہی ایسی صحبت کی تو پیر و مرشد سے سوال لے کے چلے گئے کہ حضرت یہ جو شیر امام رومی نے کہا ہے مجھے لگتا ہے اس میں مبالغہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالاتات بے ریا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ مفتی صاحب میں اس شیر کو پڑھوں تو یوں پڑھوں یہ کہہ کہ یوں پڑھا کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء کیا کہ ایک ساتھ ایک گھڑی کی صحبت کسی ولی کی جو ہے وہ بہتر ہے بہتر از صد سالات کی بجائے فرمایا بہتر از لگ سالاتات بے ریا ایک لاکھ سال کی عبادت جو بے ریا عبادت تو اس سے بہتر ہے تو کہا کہ امام رومی رحمت اللہ علیہ نے سو سال کی عبادت کی تھی حضرت حکم اللہ علیہ نے اس پہ تغیر کر کے اس کو لاکھ سالہ فرمایا لاکھ سال اور اس کی بات فرمایا کہ اس لئے میں کہتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھو ابلیس جو ابلیس اس نے چھ لاکھ سال تک عبادت کی اللہ تبارک و تعالی کی چھ لاکھ سال تک عبادت کی دیکھو اس کو کسی کی صحبت حاصل نہیں تھی آخر کیا وہ مارا گیا مارا گیا کیوں اس لئے کہ یہ فرمایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ نیک کی صحبت جو ہوتی ہے نا صحبت باولیہ جو ہے اس کی اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ ایمان پر مرنے کی زمانت نصیب ہو جاتی ہے کہ اب یہ ایمان پر مرے گا سلب ایمان نہیں ہوگا اس کا اور یہ بہت بڑی دولت ہے کہ سلب ایمان نہ ہو انسان ایمان پر مرے بکی عمار کی کمی کوتائی کیا گیا اللہ تعالیٰ کہ پوچھ کچھ ہو کے یا تو معافی ہوگے سیدھا جنت میں یا جو ہے تطہیر کے طور پر کوئی سزا بھگت کر پھر جنت میں لیکن عبدالعباد کی جہنم سے بچ گیا ایمان کی وجہ سے تو فرمایا کہ یہ نیک کی صحبت کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو زمانت مل جاتی کہ انشاءاللہ یہ ایمان پر مرے گا اور عبلیس کو دیکھو اس کو صحبت حاصل نہیں تھی اور چھ لاکھ سال تک عبادت ایک روایت کے مطابق کی اور عبادت کا ندیہ کیا نکلا سوائے کبر کے کچھ بھی پیدا نہیں ہوا آدم علیہ السلام سے اس نے حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کے عمر کے سامنے کبر کیا نتیجہ یہ کہ اندر درگا ہو گیا ایمان پر خاتمہ نہیں کفر پر خاتمہ ہو رہا ہے عبلیس کا اور اندر درگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوا لیکن فرمایا کہ صحبت کا فائدہ کی ایمان پر خاتمہ فرمایا کہ صحبت بخاری کی حدیث ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ جب پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو محفر زکر کے لیے تو نہیں آیا بلکہ محفر زکر میں ایک شخص ہے کہ جس سے ملاقات کے لیے آئے وہ پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ فاوہ شیدوکم اے فرشتو میں نے تمہیں گواہ بنا لیا کہ انی کا غفرتو لہم میں نے ان سب کی بخشش کر دی ان ذاکرین کی میں نے بخشش کر دی لمبی حدیث ہے آخر کے ٹکڑا میں بتا رہا ہوں بخشش کر دی تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے ربز جلال وہ پیچھے جو آدمی بیٹھا ہے یہ ذکر کے لیے نہیں آیا انہ مجالی حاجت ان اس کو کوئی کام ہے ان ذاکرین میں سے کیسے ساتھ یہ پیچھے بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے ان کے پڑوس بیٹھا ہے پیچھے لیکن یہ ذکر کے لیے نہیں ایسی بیٹھا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو اب یہ اللہ تبارک وطالع کیا فرما رہے ہیں حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک وطالع کیا فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ گوہ ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دو فرمایا کہ یہ جو ہے کہ لا يشقہ جلیس ام کہ ہم الجلسا یہ ذاکرین یہ بیٹھنے والے وہ بیٹھنے والے ہیں لا يشقہ بیہم جلیس ام ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا یہ صحبت کا اثر کہ ذاکرین کی صحبت میں ایک آدمی بیٹھا ہے حالانکہ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہے اپنے دنیاوی کام کے لیے آئے لیکن جو کہ صحبت اور رفاقت میں بیٹھا ہے تو اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں یہ بیٹھنے والے اتنے بابرکت ہیں کہ لا يشقہ بیہم جلیس ام ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا گوہا کہ وہ جو آیا وہا بندہ جو دنیا کے کام کے لیے لیکن صحبت میں بیٹھا ہے اس میں میں فیل مجلس میں اور میں اس کی بھی بخشش کر دو تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرماتا ہے دیکھو صحبت کا اثر دیکھو اس شخص کی بخشش ہو رہی ہے ایمان خاتمہ بل ایمان کی زمان مل گئی کیونکہ بخشش کا جب اللہ اعلان کر دیں تو خاتمہ بل ایمان یقینی ہوگا تب بھی تو بخشش ہو رہی ہے لیکن وہاں ابلیس کو دیکھو اس کے وہاں عبادت عبادت ہے اور وہ مخلص عبادت کر رہا ہوگا لیکن نتیجہ کیا ہوا صحبت نہ ہونے کے وجہ سے وہ کیبر و حسد کے شکار اندر تذکیہ نہیں ہوا اس لئے ناظرین صحبت صالح جو ہے نیک کی صحبت اگر حاصل ہوگی سبحان اللہ اور آج جو ہے آج تو یہ تیز رفتار دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس تحضیب و تمدن کے محول اور رفتار کے مطابق میڈیا دے دیا آج سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں کوئے اللہ کا اولی بیان کر رہا آپ اس کے بیٹھے ہیں بلکل لائف بیان سن رہا ہے کوئے اللہ کا نیک بندہ کوئی نیک بات کر رہا آپ لائف سن رہا ہے تو گوہ ہے کہ یہ ایسی صحبت ہے کہ یہ صحبت سالح ترہ صالح قرآن لوگ سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے اور اس میڈیا کی ذریعے سے وہ چکو دہاتا اور پہاڑوں کی کھوکوں میں بیٹھے لیکن یہ یوٹیوب کے ذریعے سے وہ نیک باتیں سن کے نیک ہوتے جا رہے ہیں یہ ہے صحبت تو کسی بھی نسبت سے یہ گویا ہے کہ صحبت حاصل جب ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندری بخشی کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والجلیس السالح فرمایا کہ نیک ہم نشین جو ہے وہ خیر من الوحدہ یہ تنہائی میں بیٹھنے سے بہتر ہے کوئی تنہائی میں بیٹھیں گے ہو سکتا ہے نفس و شیطان اغوا کرے نفس و شیطان کو وسوسہ ڈالے لہذا اس وسوس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ کسی الٹی راستے میں لگ جائے لیکن نیک کی صحبت میں بیٹھو گے تو کچھ نہیں بھی اس کو سیکھو گے لیکن اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اس کی جو ہے جیسے خوشبو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے تو نیک لوگوں کی نیکی کا اثر جو ہے وہ آپ کے قلب و دماغ کے اوپر پڑتا رہے گا اور زندگی میں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ راہ حدیت پر لی آئے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین